بلوچستان سوشل نیوز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اقسامی جیسے کہ مہنگائی کے حوالے سے ہر درم کی شور اٹھا دکار دی رہا ہے کہ مہنگائی نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے اس وقت میں یوگلیٹی سٹور میں موجود ہو اور ایک بار پھر حکومت کی جانب سے چیزوں پر انتہائی زیادہ مہنگائی کا جو گوشت تھا وہ ایک دفعہ پھر عوام پر ڈال دیا گیا ہے یہاں پر آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر نوٹفیکیشن جاری ہو گیا ہے چیزیں اس قدر مہنگی ہو گئی ہیں آٹے کی تھیلی پر یہاں پر ڈیڑھ سو روپے اضافہ کیا ہے جبکہ چینی پر سترہ روپے اور گھی کی ایک تھیلی پر نوے روپے اضافہ کیا گیا ہے عوام کیلئے انتہائی زیادہ افسوس پن بات تو یہ ہے کہ ہیوٹیلیٹی سٹور میں جہاں سب سے پھیلی جاتی تھی لیکن اب وہاں پر چیزیں اس قدر مہنگی ہو گئی ہیں کہ عوام کی تو چیخیں ہی نکل گئی خواتین کو خاص طور پر اس حوالے سے بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ بہت ہی کم مجد پر انہوں نے پورا گھر مینج کرنا ہوتا ہے کھانا ہے پینا ہے میمان ہوتے ہیں اور خاص طور پر بچوں کی حوالے سے بھی سکول بغیرہ ہے جس پر بڑی مشکل ہوتی ہے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پھیلی جاتی ہے لیکن وہاں پر بھی سورتحال کچھ ایسی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے پریشان ہے عوام اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت ہر دفعہ جو ہے نا اپنی کارستانیاں تو کچھ سے بتا دیتے ہیں کہ چیزیں سستی ہو جائیں گی لیکن مہنگائی کا یہ طوفان ہے جو تمنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور فویٹا کی عوام کے لیے سب سے مشکل بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو بیروزگاری بہت زیادہ ہے اور جو لوگ کام کاش کرتے ہیں ان کے پاس بھی اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک وقت کی روٹی کھا سکے اب مزدور طبقہ جو دن میں ہزار پی کمارا آئے اور اگر وہ یہاں پر آ کر کچھ اپنے گھر کے لیے سودہ سرکھ لے کر جائے گا تو آپ سوچیں کہ اس قدر وہ مشکلات سے دو چار ہے حکومت کو چاہیے کہ تھوڑی سی سبسٹی دے تاکہ عوام کو ریلیو مل سکے جو گوٹ ہم نے حکومت کو دیئے کم سے کم ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ اچھی حکومت ہے تو لوگوں کے لیے اچھا سکی سوچے گی لیکن یہاں پر ایسا کچھ دکھائی نہیں دی رہا ہے تو ہم اپنے چینل کے تھرو یہی کہیں گے کہ مہنگائی کم ہو تو عوام سکھ کا سانس لے اور موجودہ حکومت کے لیے بھی وہ دعا گو مہنگائی سے جہاں عوام پریشانتی مہا سب سے بڑی مشکل بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو آٹا دستیاب ہے وہ بھی انتہائی ناکس قسم کا آٹا ہے لوگ کھانا تو دور کی بعد اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے جب روٹیاں بنائی جاتی ہے تو اس قدر آٹا سخت ہوتا ہے کہ وہ روٹیاں کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتی ہے آٹھ سو روپے یہاں پر پہلے تھیلہ فروخت ہوتا تھا لیکن اب ساڑھے نو سو روپے یہاں پر آٹے کا جو تھیلہ ہے بیس کلے کا فروخت ہو رہا ہے اور چینی یہاں پر پچھاسی روپے فری کلو اور جبکہ اگر آئل کی ہم بات کرے تو دو سو سو روپے یہاں پر فری تھیلہ فروخت کیا جا رہا ہے امام کیلئے وہ کون سی سبسیڈی ہے جو حکومت فرام کر رہی ہے یوٹیلیٹی سٹور کو لوگ اس وجہ سے زیادہ پریفر کرتے تھے کہ یہاں پر چیزوں کی قیمتیں تھوڑی کم ہوتی تھی اور لوگ یہاں سے آ کر اپنے گھر کا سعودہ سرب لے کر جاتے تھے لیکن کل جو نوٹفیکیشن یہاں پر جاری ہوا اور اس کے بعد ہی خواتین کا پارہ جو ہے نا وہ کافی ہائی دکھائی دی رہا ہے اور اس وقت جب میں یہاں پر موجود ہوں تو خاص طور پر خواتین سے ہماری بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی کے تو بوچ چلے ہم پہلے سے ہی دھبے ہوئے تھے لیکن حکومت نے اب ایک مرتبہ پھر جو یہ مہنگائی میں اضافہ کر دیا وہ ان کے لیے ایک اضافی بوچ ہے غریب امام اور غریب طبقہ کس طرح سے گزارا کرے گا کیونکہ ایک مزدور طبقہ اگر وہ دن کی دھیاری بھی لگاتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ آٹھ سے نو سورپے ملتے ہیں دن کے اور اس مہنگائی میں وہ کس طرح سے گزارا کرے گا گھر چلائے گا مہمان نوازی کرے گا یا وہ اپنے بچوں کے اخراجات پوری کرے گا حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کے اس طوفان کو تھوڑا سا کم کرے تاکہ غریب امام جو ہے نا وہ سکھ کا سانس لے سکے